ہاں تو بھئیہ کیا حال ہے؟ امید آف صاحب خیرے سے ہوں گے؟ آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والا ہوں کہ آئی فون بائی کرنا سے پہلے کن چیزوں کا ہمیں زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے؟ تو کیا آپ بھی آئی فون بائی کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو آئی فون کے بارے میں اتنا نہیں پتا کہ کہیں ہم ہمیں نقصان نہ ہو جائیں یہ نہ ہو جو ہم آئی فون بائی کریں اس میں کوئی فارٹ ہو تو کوئی بھی لوپ کھول آپ موبائل سے چاہتے ہیں کوئی بھی لوپ کھول نہ ہو کوئی مسئلہ نہ ہو تو آئیے یہ ویڈیو آپ کے لئے ہی ہے سب سے پہلے آپ نے اس کی کیا چیز دیکھنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کی کنڈیشن کو چیک کرنا ہے کہ اس کی کنڈیشن کیسی ہے کہیں پہ کوئی سکریچ تو نہیں یہ دیکھیں آپ اس کی باڈی دیکھیں بلکل کلیر ہے کوئی بھی اس پہ کوئی سکریچ نہیں اور آپ نے سائٹ زرہ دیکھ لینی ہے گوڑ سے کہ اس کی کنڈیشن ہے وہ نیٹ ہے کہ نہیں یہ دیکھیں گوڑ سے آپ نے اس کو ایک دفعہ دیکھ لینا اس کے بعد اگلی بات آجتی ہے اس کے true tone کی اگر موبائل کا پینل چینج ہوگا تو اس کے true tone on نہیں ہوگی اب کئی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ true tone کیا ہوتی ہے تو چلیئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے brightness کے پینل کلک کرنا ہے تو نیچے یہ آپ کو option دیکھیں کہ true tone کی اس کو آپ off کریں پھر on کریں اگر آپ کی true tone work کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے موبائل میں جو پینل ہے وہ اگر اس کے سائٹس پہ کچھ سکریچ ہے پیچ آپ کو ذرا کسے وائے دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا موبائل اپن ہوا ہوا ہے اس کے دو پیچے ہیں وہ اپن ہوا ہے اس کے بعد آپ نے چeckt کرنے ہے موبائل کے سپیکرز میں سپیکر پیچھ کر لیتا ہوں یہ اس کے سپیکرز بھی بلکل سہی ہیں ابھی ہوں نے اس کا back جو سپیکر ہے اس کا تیسٹ کر لیا ہے back سپیکر اس کے ٹھیک تھے اور اب آتی ہے آپ فرنٹ سپیکر کی باری ہے جو اوپر لگے گئے تو کئی آئیفنز میں یہ فالٹ آجتا ہے کہ اوپر والا سپیکر نہیں چھلتا تو اس کو آپ نے کیسے تیسٹ کرنا ہے آپ نے کسی کو کالم لانے اور آپ نے اس سے بات کرنی ہے تو اگر آپ کو سپیکر کے واس ٹھیک آتی ہے اگر آواز آپ کو کام آ رہی ہے پھر بھی آپ کے سپیکر میں کوئی مسئلہ ہے اس میں کوئی گاند بسا ہوگا اگر آواز ٹھیک آ رہی ہے تو آپ کا سپیکر بلکل ٹھیک ہے اب جو اپلی چیز آپ نے چیک کرنی ہے وہ ہے اس کا silent button یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ساتھ شو کر رہا ہے silent mode is on اور silent mode is off جیسا کہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہ silent button چیک کر لینا ہے اور اگر آپ پی ٹی اے موبائل لے رہے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس کو ٹیسٹ کرنے سب سے بہلے ٹیسٹ کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے سنپل پی ٹی اے کی ویب سیٹ پر جانا ہے اور وہاں پر جائے گئے آپ نے موبائل کا ایمائی پورڈ لکھنا ہے تو پی ٹی اے کی ویب سیٹ آپ کو بتا دیکھیں کہ یہ موبائل ریجسٹرڈ ہے کہ نہیں اب بات کر لی جائے موبائل کی بیٹری بیٹری بہت ضروری ہوتی ہے آپ کو یہ ضرور چیک کرنی چاہیے کوئی کی موبائل لینے سے پہلے اگر آپ کو موبائل کی بیٹری ہیلتھ ہے وہ ایٹی پرسنل سے اباو ہے تب ہی آپ موبائل کو خریدیں ورنہ آپ نہ خریدیں کیونکہ اس طرح بیٹری ٹائمنگ کافی خراب ہوتی ہے اگر ایٹی سے کام ہو موبائل موبائل سربس پر چلا جاتا ہے اور اگر آپ یہ موبائل کی بیٹری چینج کروانے ہیں تو موبائل میں پھر فالٹس آ جاتے ہیں موبائل باٹر پیک دنہی رہتا تو آپ نے بیٹری کی ہیلتھ کو کیسے چیک کرنا ہے آئے ماں خوبداتا تو درہ پاس آئیں آپ نے جانا ہے سیٹنگ پر اس کے بعد نیچے یہاں پر آپ کو بیٹری کی option دکھے گی یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے بیٹری ہیلتھ پر کلک کرنا ہے تو ان دونوں موبائلز کی آپ کو بیٹری ہیلتھ دیکھ رہی ہے یہ دیکھیں اس کی ایٹی سکس بیٹری ہیلتھ اور اس کی ایٹی ٹو ہے یعنی کہ یہ موبائل ابھی یوز ہو سکتے ہیں ان کی جو بیٹری ہیلتھ ہے وہ اچھی ہے جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے کہا تھا اگر موبائل کی ہیلتھ ایٹی سے اباب ہو تاب ہی آپ موبائل کو لیں ورنہ آپ نہ لیں ہاں تو بھئیہ اب آپ نے ساری چیزوں کو چیک کر لیا آپ نے سیٹنگز میں جا کر بھی سارا بیٹری ہیلتھ بغیرہ کو چیک کر لیا اس بعد آپ نے پینل ٹرو ٹون ساتھ کچھ دیکھ لیا لیکن ابھی بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ موبائل کا پینل چینج ہے مجھے اس کا کلر کچھ عجیب لگ رہا ہے لیکن آپ کو ٹرو ٹون اس کی اون ہو رہی ہے آپ کنفیوز ہیں تو اس کا بھی ہمارے پاس کھال ہے اس کے لیے گائز آپ کو سیمپل ٹریو ٹولز ایپ ہے وہ آپ کو ڈاؤٹ کرنی ہوگی اس ایپ کا یہ فائدہ ہے کہ یہ آپ کو بتا دیکھی کہ آپ کا موبائل کب کریٹ ہوا تھا آپ کا موبائل کب بنا تھا اور آپ کا موبائل کب سیل ہوا تھا یہاں تھا کہ یہ بھی بتا دیکھی نہیں کہ اس موبائل کی اوپراٹی ہے کہ نہیں اور یہ موبائل کس کمچری میں سے ہوا تھا اور یہ کس کمچری سے آیا کافی ایک مزے کی ایپ ہے ڈرو ٹولز یہ سب کچھ بتا دی competencies مبائل میں بارے مینے موبائل کی جیل پروکن ہے کہ نہیں موبائل کا کیمرہ چینج ہے کہ نہیں آپ کو تو پتہ بھی نہیں چاہ سکتا کامرے کا کیسٹم موبائل کے کیمرہ پیئر ہوا ہے کے نہیں کچھ کاریگر ہیں بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں جو موبائل ہی پیئر کرتے ہیں وہ پتہ بھی نہیں لگنے دیتے کہ پھر موبائل ہی پیئر ہوا ہو ہے تو قائل اس لیے میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ اینڈ پر 3U Tools ایپ ہے اس کو آپ انسٹال کر لیں اپنے کمپیوٹر پر سمپل آپ نے گوگل کروم پر جانا ہے اور وہاں پر 3U Tools کو لکھنا ہے اور آپ نے 3U Tools کی ایپ کو ڈونٹ کر لیا ہے تو چلیے میں بڑھتا ہوں اپنے کمپیوٹر سکرین پر اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح 3U Tools ایپ کو یوز کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ موبائل میں کیا فائٹ ہے کیا نہیں کیا چیزے چیز ہیں اور کیا چیزے چیز نہیں 3U Tools کو یوز کرنے کے لیے آپ کو اپنے موبائل کو اپنے لیکٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوگا اس کے لیے سب پھلا آپ USB کیبل کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں لنا دیتا ہوں لیکٹر مل رہا اور آپ نے اپنے موبائل کو لنا دینا اب جو ہمارے موبائل ہے 3U Tools اپ کے ساتھ کنیکٹ ہو چکا یہ 3U Tools کی اپ کو اپنے لیکٹر میں اپنے لیکٹر میں اور میں نے موبائل کنیکٹ کر لیا اپنے لیکٹر کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل کی ساری ڈیٹیل آ چکی ہے یہ جیل بروکن اس کی جیل بھی بروکن نہیں ہوئی یہ ایکٹیویٹن ہے اس کے بعد ایپل آئی ڈی ہے اونس کی آئی کلاوڈ کی ڈیٹیل سی پیو لسک ٹائپ everything یہ آپ کو بتا رہا ہے اب آپ کو میں اس کی مزید کی چیزیں بھی بتاؤں گا آپ اس کی یہاں پر بیٹری حل دیکھ سکتے ہیں 87 ہے اور یہ مزید کی چیزیں یہ ہے کہ یہ بتا دیتا ہے کہ آپ کا موبائل کتنی دفعہ چارج ہوا یہ دیکھیں 690 690 دفعہ یہ موبائل چارج ہوا ہوا ہے اور اب میں آپ کو اس کی مزید ڈیٹیل بتاتا ہوں یہاں پر گئے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں device model iPhone 7 Plus normal test result جو چیزیں normal ہیں یہ چیزیں change نہیں ہوئی یہ اس کی genuine چیزیں ہیں یہ دیکھیں اس کا device model ہے یہ بھی اس کا genuine device color hard disk capacity sales model sale area یہاں پر sale area بھی یہ شو کر رہا ہے 127 بھی front wide rear rose gold یہ دیکھیں یہاں پر اس نے بتا دی ہے کہ اس کا back ہے وہ rear old rear rose gold color کی back ہے تو اگر آپ کے موبائل کی back یہاں پر کچھ اور شو کر رہا ہے لیکن آپ کے iPhone کا color کچھ اور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے موبائل کی body change ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر model number show کر رہا ہے bluetooth address cellular address سب کچھ normal ہے ساری چیزیں جائے نہیں آنا اس کے بعد یہاں پر آجاتا ہے battery serial number اس کا battery میں بھی change یہ دیکھیں اس mobile کی battery change ہوئی ہے یعنی کہ یہ mobile open کیا گیا ہے تو یہاں سے یہ ہم نے mobile کو پکڑ لیا یہ دیکھیں یہ اس app سے آپ mobile کو پکڑ سکتے ہیں کہ اس کی battery change ہوئی ہے اس کے بعد battery serial number rear camera 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 بھی اس کا normal ہے front camera یہ بھی نہیں change ہوا screen serial normal یہ دیکھیں ساری چیزیں اس نے بتا دی اس کے بعد آئی تھی اس کی production date یہ 2017 میں یہ production product ہوا تھا اور 28 ہفتے پہلے یہ جو ہمارا mobile ہے یہ بنا تھا اور اس کا iOS warrior 87 health domestic sim card needed sim card اس میں آپ یہاں پر اس کی warranty بھی چیک کر سکتے ہیں ہمارا set تو کافی پرانا ہو چکا لیکن اب اس کی ورنٹی نہیں ہوگی تو دیکھیں ہم نے سارا mobile چیک کر لیا اور اس نے فارڈ بتا دیا کہ اس کی بیٹری چینج ہے تو دیکھا آپ نے کیسے میں اس مبائل کو پکڑ لیا میں نے detect کر لیا کہ اس مبائل کوئی فارڈ کیا تو یہ جب میں مبائل لے رہا تھا تو مجھے شاپ کانر کا وہ مجھے یہ 40,000 کا دیدا تھا لیکن میں نے اس سے پکڑ لیا اس کے لیٹری چیزوں پکڑ لیا اس کو بتایا میں اس کا فارڈ دکھایا کہ اس میں کچھ فارڈ ہے تو میں نے 40,000 30,000 کا مبائل پچیس کیا 10,000 میں نے اس سے کام کر ہوئے اس کے فارڈ کی وجیسے تو آپ بھی ضرور ان چیزوں کو چیک کر لیا کریں ایسے آپ کا مبائل بھی history سب کچھ پتہ چاہے گا اور آپ مکمین بھی ہوں گے پیسے دیتے بار تو یہاں پر مجھے ایک اور فارڈ دکھا مبائل پاس کریں یہ دیکھے یہاں پر scratch پڑے ہوئے ہیں یہ mobile open ہوئے یہاں پر screw open ہوئے ہوئے کیونکہ سائٹ پہ یہ scratch پڑ چکے ہیں تو اس طرح ہمیں میں پتہ چلتا ہے تو یہ بھی میں میں کیا ہے تو آپ سے جو مبائل کہتا ہوں اس طرح سارے ڈٹیل کو مدی نظر گھتے ہوئے ڈیپ میں ڈیپ لی جاتا ہوں مبائل سی سائٹنگ میں ساتھ کچھ پھین میں مبائل پھین تاکہ مجھے کوئی نقصان نہ کوئی کوئی سکتے ہیں تو ابھی کلیتنا ہی میرے جانب آدھا